اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شام دی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسجد الاقصہ کی تاریخ کے بارے میں تو چلی دوستو بینہ وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو جو ہے شروع کرتے ہیں مسجد الاقصہ کو مسلمان اپنے قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں مسجد الاقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یہ دنیا پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے جبکہ مسلمانوں کے لئے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ اہم ترین مسجد ہے مسجد الاقصہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا اس مسجد میں ٹوٹل پانچ لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کا کل رقبہ ایک لاکھ چوالیس ہزار سکوئر میٹر ہے دوستو مسجد الاقصہ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جن میں مسجد براک، مسجد مروانی، دیوار گریہ، بیت المقدس اور اس کے ساتھ ساتھ حرم شریف اور مسجد قبلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسجد اقصہ کو کس نے تعمیر کیا یہ کب بنائی گئی اور یہ اب مجودہ دور میں کیس حالات سے گزر کر پہنچی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصہ کی شروع سے لے کر مجودہ دور تک کی مکمل تاریخ کے بارے میں بات کریں گے روایات کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد مسجد اقصہ کی تعمیر کی کے بعد مسجد اقصہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ویسی کی ویسی ہی رہی اور پھر طوفان نوح آنے کے بعد پوری دنیا کی طرح مسجد اقصہ بھی منہدیم ہو گئی دوستو اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی آمد سے تین ہزار سال پہلے کنان کے لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا اور یہاں پر آباد ہو گئے ان لوگوں کو پیوسیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہی لوگوں نے اس جگہ کا نام فلسطین بھی رکھا یہ تمام لوگ ہزاروں سال اسی جگہ آباد رہے اور حضرت عبراہیم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے انہی لوگوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر بھی کی تھی دوستو حضرت عبراہیم کے آنے کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھانا کعبہ کی تعمیر کی اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کی تعمیر بھی کی اور اس سلسلے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر مسلمان کہلانے لگی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم آگے چل کر یہودی کہلائی گئی دوستو آگے چل کر حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصہ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا اور اس کے بعد حضرت اسحاق کی اولاد ہوئی جس میں سے حضرت یقوب پیدا ہوئے اور حضرت یقوب کے آگے چل کر بارہ یا پھر تیرہ بچے پیدا ہوئے جس میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت بخشی بلکہ عزت اور شہرت بھی بخشی مصر کے قید خانوں سے نکال کر مصر کا ہی بادشاہ بنا ڈالا اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی فلسطین سے ہجرت کر کے شام میں داخل ہو گئے اور اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ یہاں عباد ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مصر یعنی کے شام میں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں فیرون سے بچایا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں حضرت دعود علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر کا آگاز کیا کیونکہ حضرت نوع علیہ السلام کے طوفان آنے کے بعد مسجد اقصہ بلکل خندر بن چکی تھی جس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کا آگاز کیا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کی مکمل تعمیر نہ دیکھ سکے چنانچہ انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے لگا دیا حضرت سلمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے انہوں نے مسجد اقصہ کی بہت اچھے طریقے سے تعمیر کی اور انہی کے دور میں مسجد اقصہ کی تعمیر مکمل ہوئی اس کے بعد سن 587 قبل اس مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں سے جنگ کی اور یروشیلم شہر پر چڑھائی کر دی اس جنگ میں کئی یہودیوں کی جانے گئی اور عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہاں کے تمام یہودیوں کے صحیفوں کو جلا دیا اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا اور یہاں پر ایران کی حکومت قائم ہو گئی ایران کے بادشاہ فورس نے یہاں پر حکومت قائم کرنے کے بعد یہودیوں کو یہاں پر واپس بلا لیا اور یہودی یہاں پر آ کر دوبارہ سے عباد ہو گئے اس کے بعد حضرت مریم بھی یہاں پر ہی پیدا ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا اور اسی شہر سے ہی اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے ستر سال بعد اس علاقے پر رومگ نے حملہ کر دیا اور اس پورے شہر کو تباہ کر دیا اور اس شہر کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ بھی دوبارہ سے ختم ہو گئی اور مسجد اقصہ کی صرف چار دیواری ہی باقی رہ گئی یہ مسجد اللہ تعالی کے آخری نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک بلکل ایسی ہی رہیں مسلمان پہلے پہل مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا لیکن مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصہ کی اہمیت اب بھی موجود ہے اور مسلمان اب بھی مسجد اقصہ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے وسال کے چھ سال بعد جب مسلمان مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے اور ان کو فتح کرتے جا رہے تھے تو مسلمانوں کا ایک لشکر یرشلم شہر کی طرف روانہ ہوا جب مسلمان یہاں پر پہنچے تو یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی مسلمانوں نے یرشلم شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ جب مسلمان اپنا لشکر لے کر اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی طرف صلح کا پیغام بھی جوایا انہوں نے مسلمانوں سے ایک شرط رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود صلح کرنے آئیں گے تو ہی یہ صلح تیہ قرار پائے گی اس کے بعد حضرت عمر فروق خود مسجد اقصہ چل کر آئے اور اس وقت کے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہوں نے اس شہر کے امن و امان کو ویسے ہی برقرار رکھا کے بعد حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور یہاں پر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد حضرت عمر فروق نے یہاں پر دوبارہ سے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہاں پر جو پہلے مسجد موجود تھی وہ منہدیم اور بالکل مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی اور حضرت عمر کے حکم کے بعد یہاں پر دوبارہ مسجد تعمیر کی گئی مسجد اقصہ کی تعمیر کے بعد مختلف عدوار میں مختلف حکومتوں میں مختلف بادشاہوں نے اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد کی مرمت کا خاص خیال رکھا اور اس مسجد میں توسیح کرتے رہے مسجد کو بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی بادشاہوں نے یہاں پر ایک اور شاندار سنہرے گمبد والی مسجد تعمیر کرائی دوستو سال ایک سو نینانوے میں عیسائیوں نے اس مسجد پر دوبارہ حملہ کیا اور یہاں کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہاں سے نکال دیا اس واقعہ کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ نور الدین زنگی نے مسجد اقصہ کو اور فلسطین کو دوبارہ سے آزاد کرانے کے لئے مہم کا آگاز کیا لیکن یہ بدقسمتی کے وجہ سے اس مہم کو اپنی زندگی میں سرانجام نہیں دے پائے حالی جب صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ سلطان بنے تو انہوں نے سن 1187 میں سلیبیوں کی اور پورے یورپ کی فوج کو شکست دی اور یرشلم شہر کو مسلمانوں کے لئے ایک مرتبہ دوبارہ آزاد کروا لیا اس کے بعد یہاں کے حالات 1918 تک ایسے ہی ٹھیک اور بہتر رہے اس کے بعد 1918 میں یرشلم شہر کو برطانوی حکومت نے مسلمانوں سے چھین لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا جب یہ جگہ برطانوی راج کی حکومت میں آئی تو یہاں پر یہودی دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو گئے تو جب یہاں پر یہودی آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو 1948 میں یہودیوں نے یہاں پر اپنے ایک الگ ملک یعنی کہ اسرائیل کا ازاد ہونے کا اعلان کر دیا دوستو یہودی جو ہیں آہستہ آہستہ فلسطین کے سرزمین پر پھیلتے ہی جا رہے ہیں اور انہوں نے اب فلسطین کے نقشے کو بہت ہی چھوٹا کر دیا ہے اور تقریبا پورے ملک پر اب ان کی حکومت ہو چکی ہے دوستو مسلمان یہودی اور عیسائی تینوں ہی اس جگہ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے جس وجہ سے ان تینوں کے درمیان کئی جنگیں اور لڑائیاں ہو چکی ہیں یہ تینوں مذاہب اس جگہ پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں فلسطین میں آج بھی یہ جنگیں اور متنازع جاری ہیں چلیے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے امیدہ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ